دوستو حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاظ کی تحریک کے بہت بڑے علم بردار تھے تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفی، تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے قائدانہ کردار کو تاریخ کبھی فرموش نہ کر سکے گی مولانا شاہ احمد نورانی، جمعیت علماء پاکستان کے صدر، ورڈ اسلامی کمشن کے جیئرمین اور ملی ایک جہتی کونسل کے صدر نشین تھے وہ اقتدار کی قوتوں کو للکارتے اور کلمہ حق بلند رہے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی پاکستان کے اسلامی، دینی اور سیاسی میدان میں ایک قد آور شخصیت تھے مولانا شاہ احمد نورانی اپنے والد مکرم کے ساتھ دنیا بھر کے مقتلی ممالک میں جاتے رہے یہی وجہ ہے کہ مولانا نورانی کو عربی، انگریزی، ڈیچ، جرمنی، فرانسیسی اور افریقہ کی علاقہی زبانوں پر بڑا عبور تھا وہ عراق، لیبیا، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، امریکہ، جنوبی افریقہ اور فلپائنی زبانوں میں بھی یقصہ طور پر بڑی روانی سے خطاب کرتے وہ امریکر کی یونیورسٹیوں میں انگریزی میں لیکچرز دیتے وہ عراق اور لیبیا کے آلہ اجلاسوں میں عربی زبان میں خطاب کرتے وہ ہالینڈ میں اور فرانس کے علمی مراکز میں کھل کر بات کرتے آج پاکستان کا شہدی کوئی ایسا لیڈر ہو جو ترجمان کے بغیر ان ممالک میں براہ راست لوگوں کو مخاطب کر سکتا ہو عزمی وائس کے معزید ویورز آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی 18 رمضان المبارک 1344 ہجری با مطابق یکم اپریل 1926 کو ہندوستان کے شہر میرٹ کے ایک دینی علمی اور عدوی گھرانے میں پیدا ہوئے جو ہندوستان میں مذہب کے ساتھ ساتھ علم و عدب میں بھی نمائیہ مقام رکھتا تھا آپ کے والد گرامی مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلي میرٹی اپنے وقت کے بلند پایا عالم دین تھے جن کا شجر نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور شجر طریقت امام احمد رضا خان قادری سے جا ملتا ہے آپ کے والد حضرت مولانا شاہ عبد رضا بریلوی کے تلامزے میں شمار ہوتے تھے مولانا شاہ عبد نورانی نے آٹھ سال کی عمر میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا نیشنل عربی کالیج سے گریجویشن کرنے کے بعد علاباد یونیورسٹی سے فازل عربی اور دار العلم عربیہ سے درس نظامی کی سند حاصل کی قیام پاکستان کے وقت آپ متحدہ برطانوی ہند میں ایک تالیب علم اور تحریک پاکستان کے ایک سرگرم کارکن تھے قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد پاکستان چلے آئے مولانا شاہ عبد نورانی نے میرٹ کی عظیم و شاندینی درزگاؤں سے مختلف علوم کی تربیت حاصل کی تفاصیر و احادیث میں سند فضیلت لے کر پاکستان آئے آپ نے پاکستان میں علماء دین اور مشاہ کے وقت کے ساتھ علمی اور روحانی رابطے پیدا کیے اور اپنے والد کے زیر تربیت رہ کر جن علمی مقامات اور روحانی احوال کا متعلق کیا تھا اس میں علم و فضل اور مشاہ کے کرام کی مجالس میں پہنچ کر اضافہ کیا آپ کی ابتدائی زندگی ایک ابرتہ ہوئے عالم دین اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے سامنے آئی آپ کے والد عمر کے آخری حصے میں اپنے ذاتی مکان مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے مولانا شاہ احمد نورانی بھی اپنے والد گرامی کے زیر سایا ایک عرصے تک مدینہ پاک میں رہے آپ کے والد مولانا شاہ عبدالعلی مہرٹی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں واسل بہق ہوئے و جنت البقی میں راحت و سکون پایا مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے پاکستان آئے تو کراچی صدر میں ایک قرائے کا فلیٹ لیا پاکستان نے ہزار رنگ بدلے مگر شاہ احمد نورانی چالیس سال تک اسی فلیٹ میں قرائے دار کی حیثیت سے اپنے اہل و ایال کے ساتھ مقیم رہے انیس سوٹالیس میں علامہ سعید کازمی نے جمعیت علماء پاکستان کے نام سے جماعت بنائی اور انیس سو ستر میں مولانا نورانی نے جب پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا تو جمعیت میں شامل ہوئے اس وقت جمعیت کے سر برا خاجہ کمرو دن سیالوی تھے انیس سو ستر میں جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخی ہوئے ظلفکار علی بھٹو کے مدے مقابل انہوں نے وزیر آزم کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لیا انیس سو بہتر میں مولانا نورانی جمعیت علماء پاکستان کے سر برا بنے اور تعدہ مرگ وہ سر برا رہے آپ دو مرتبہ رکن اسمبلی اور دو مرتبہ سینیٹر منتخیب ہوئے حضرت خاجہ کمرو دن سیالوی صدر جمعیت علماء پاکستان کے بعد آپ کو جمعیت کا صدر چنا گیا اس وقت جمعیت علماء پاکستان سنیوں کی ایک دینی اور تبلیغی جماعت تھی نہ الیکشن میں حصہ لیتی نہ انتخابی مہموں میں مولانا شاہمد نورانی نے علماء اہل سنت کا ایک کافلہ تیار کیا اور کراچی سے چترال تک اور کھوکرا پار سے خیبر تک علماء مشاہخ میں دینی بیداری اور اعتقادی یک جہتی کے لیے کام کیا اور شہر بشہر کریا بکریہ پہنچ کر علماء کرام کو حجروں مدرسوں خان کاہوں اور مسجدوں کو دینی اور روحانی مراکز بنانے کے لیے تیار کیا وہ سیاست کے طویل سفر میں رات کے آخری لمحوں تک ملک کے مختلف علاقوں میں سیاسی اور دینی جلسوں میں خطاب کرتے مگر مجال ہے کہ وہ نماز تحجی تک قضا کریں وہ زمین کے فرش پر سوتے مساکین کے ساتھ بیٹھنے اور غربہ کی محفل میں وقت گزارنے سے نہیں اکتاتے تھے مولانا نورانی نمزان المبارک میں اپنی سیاسی مصروفیات ترک کر کے کراچی میں قرآن پاک سنانے کے لیے مجود رہتے وہ خوش علاقان کاری اور حافظ قرآن تھے انہوں نے زندگی بھر رمضان البمارک میں قرآن پاک سنانے کا ناغہ کبھی نہیں کیا اور اپنی زندگی میں نماز تراوی میں 68 بار قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی علام اقبال احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ جرنل زیولک کے زمانے اقتدار میں میر علی احمد خان تالپور محروم وزیر دفاع تھے وہ میر بھی تھے امیر بھی اور وزیر بھی مگر ایک دانشور ہونے کی وجہ سے شاہ احمد نورانی کے علم و فضل کی قدر کرتے تھے ایک وقت آیا کہ جرنل زیولک کی مخالفت کی وجہ سے شاہ احمد نورانی سے قبیدہ خاتر تھے اس کے باوجود انہوں نے ایک دن اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ جرنل زیولک مرہوم نے اکثر مولویوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے مگر یہ مولوی نورانی کابو نہیں آیا جرنل زیولک مرہوم نے مولانا کو رام کرنے کے لیے مجھے اشارہ کیا مگر مولانا نورانی نہ میرے کابو آئے نہ زیولک مرہوم کی انٹیلیجنس انہیں رام کر سکی آخر کار جرنل زیولک نے فیصلہ کیا کہ ایر مارشل ازگر خان کی طرح مولانا نورانی کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جائے میں نے جرنل زیولک کو بتایا اس مولوی کو چھوڑ دیں یہ عام لوگوں میں قرآن پڑتا ہے تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں جب قصیدہ بردہ پڑتا ہے تو میں دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہوں مگر سنا ہے کہ وہ رات کو حضب البحر پڑتا ہے اس وظیفے کی مار سات سمندروں کی طہوں میں بھی اپنے مخالف کو نشانہ بناتی ہے اس کے بعد جرنل زیولک مرہوم نے مولانا کی نظر بندی کا خیال چھوڑ دیا مولانا شاہمد نورانی کا لباس اسلامی لباس کا نمونہ تھا فقیرانہ لباس سر پر بنی ٹوپی پر گہرا براؤن امامہ گلے میں رنگین پٹکا اور ہاتھ میں اسائے آلی مانا وہ جب نورانی لباس میں نورانی آن بان سے نکلتے تو ایک درویش مسلمان کی شبیہ سامنے آ جاتی انہوں نے کبھی دولت کی حصول کے لئے ہاتھ پاؤں نہیں مارے وہ ذر اندوزی کے دور میں بھی فقیری کی مثال اور اسمبلیوں میں رہ کر بھی تہی دست رہے سیاسی لیڈروں کی دولت مندی کو تو چھوڑیے ان کے بینک میں مولوی اور سرکاری سجادہ نشینوں سے بھی کم بینک بیلنس تھا سیاسی مصروفیت کے باوجود مولانا شاہ احمد نورانی ملک اور بینورنے ملک کی دینی درسگاہوں کی سرپرستی سے غافل نہیں رہتے تھے اور ان کی ترقی اور استقام پر نگاہ رکھتے تھے اور ملت اسلامی کی انفرزندان دین کی بے پناہ قدر کرتے جو مساجد اور مدارس میں دین کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوئے وہ دینی مدارس کی تقسیم حصنات کی تقریب پر پہنچ کر استازہ اور طلبہ کی حصلہ افضائی کرتے وہ ایسے غریب استازہ اور طلبہ کی مالی مدد کرتے اور کراتے جو دین کی خدمت کے لئے دن رات کوشہ رہتے درجن علماء کرام ہیں جو مولانا نورانی کی توجہ سے مدرسے چلاتے رہے ہیں مولانا نورانی مفلوق الحال علماء کی مالی خدمت انتہائی رازداری سے کرتے تھے سیاست میں مخالفین حملے کرتے اور کراتے ہیں پھر آسٹ و تشدد کا اتنا زبردست زمانہ ہے کہ اندھے قتل ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں مولانا نورانی پر کئی حملے بھی ہوئے قتل کے منصوبے بھی بنے اور قاتلانا گولیاں بھی سرسرائیں مگر مجال ہے کہ اس شخص نے کبھی مقدمہ کبھی استغاثہ کبھی فریاد اور شکایت کی ہو سارے معاملات اللہ کے سپورد کر دیتے تھے اور وہ ان کی حفاظت بھی کرتا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف انہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھتا بلکہ ایسے حملہ آوروں کو زلیل و خار کر دیتا ہے مولانا شاہمد نورانی اسلامی تبلیغ و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے مریدوں کی روحانی تربیت سے بھی غافل نہیں تھے آج بلا مبالغہ اندرون ملک اور ملک کے باہر لاکھوں لوگ آپ سے بیعت ہیں ان کے تربیت یافتہ ان کی جماعت کے ذمہ دران آج بھی ان کے متعین کردہ خطوط پر عمل پیرا ہیں اور وطن عزیز میں مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لئے سرگردہ ہیں انیس سو ستتر میں تحریک نظام مصطفیٰ کے پلیٹ فان پر فعل ہونے کی وجہ سے قیاد و بند کی صحبتیں بھی برداشت گی مولانا نے دنیا بھر میں اسلام کا آفاقی پیغام عام کرنے کے لئے انیس سو بہتر میں ورڈ اسلامی مشن کی بنیاد رکھی اور مختلف ممالک میں اس کے دفاتر بنا کر اسے فعل کیا نرم مزاجی اور حلم کی وجہ سے وہ دوستوں اور دشمنوں میں یقصہ مقبول تھے مولانا شاہ احمد نورانی نے تیس جن انیس سو چوہتر میں قومی اسمبلی میں بل پیش کیا اور سات ستمبر انیس سو چوہتر سے قادیانیوں کے خلاف آئین میں ہونے والی دوسری ترمیم کے اصل محرک تھے جس کو اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا قرارداد کے تحت قادیانیوں کو آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا مولانا نے اس موقع پر قادیانیوں کے سربراہ ناصر مرزا کو مناظرے میں شکست فاش بھی دی تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے سلسلے میں حضرت نورانی میاں کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے بے شمار قادیانی مبلغین سے مناظرے کیے اور انہیں ہمیشہ شکست فاش دی آپ نے بیرون ممالک میں قادیانیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کا مسلسل تاقب کیا انہوں نے آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف شامل کروائی تیس جن انیس سو چوہتر کو آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں تاریخی قرارداد پیش کی قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو اپنی جماعت کے عقائد کے بارے میں صفائی اور موقع پیش کرنے کا مکمل اور ازادانہ موقع دیا گیا تیرہ دن تک اس پر جرا ہوئی بعد ازا ملک کی منتخی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے کفریہ عقائد کی بینہ پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا مولانا نورانی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کی سعادت اللہ تعالی نے مجھے بخشی اور مجھے یقین کامل ہے کہ بارگاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا یہ عمل سب سے بڑا وسیلہ شفاعت و نجات ہوگا اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ نے 1995 میں ملی ایک جہدی کونسل بنائی جس میں تمام مسالی کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کشید کی کم کرنے میں معاون ثابت ہوئے مشرف کے دور حکومت میں 2002 میں دینی جماعتوں کو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں اہم کردار عدہ کیا مزمی جماعتوں کے اتحاد عمل میں آیا تو انہیں متفقہ طور پر سربرا مقرر کیا گیا جمہوریت کے لیے ان کی کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اپنی وفات تک وہ ایم ایم میں متحدہ مجلس عمل کے سربرا رہے مولانا شاہ احمد نورانی دل کا دورہ پڑھنے سے اسلام آباد میں سولہ شوال المکرم 1424 ہجری با مطابق 11 دسمبر 2003 کو وفات پا گئے آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے انس نورانی نے پڑھائی مولانا شاہ احمد نورانی کو کرانجی کلیفٹن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے یاتے میں سپردے خاک کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں نحمتیں نازل فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیوں ناصیروں فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حسلات زائد ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی